مسیح یسو کے بابرکت قادر اور قوی نام میں پاسٹر مصودگل کی طرف سے آج کا سلام قبول ہو میرے عزیزو میں ارزانہ کی طرح خدا کی زندگی بخش کلام میں سے پڑھوں گا دیکھیں میں نے پہلے بھی یسو مسیح کے لاسانی وعدے جو ہیں ان پر بات کی ہے اور آج بھی میں اس کا یہ لاسانی دعویٰ ہے جو یسو نے کیا یسو نے کہا اچھا چرواحہ میں ہوں تو آئیے خدا کے زندگی بخش کلام میں سے میں یوہنا رسول کے مارفت لکھی گئے انچید اس کا آٹھ باب اور اس کی ساتھ آئیت سے پڑھوں گا خدا کی کلام میں یوں لکھا ہے پس یسو نے ان سے پھر کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنے وہ دروازہ میں ہوں اگر کوئی مجھ سے داخر ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کسرت سے پائیں اچھا چروہہ میں ہوں اچھا چروہہ بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے مزدور جو نہ چروہہ ہے نہ بھیڑوں کا مالک بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پراغندہ کرتا ہے وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کو بھیڑوں کی شکر نہیں اچھا چروہہ میں ہوں جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں اور میری اور بھی بھیڑے ہیں جو اس بھیڑ کھانا کی نہیں مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے اور وہ میری آواز سنیں گی پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چروہہ ہوگا خدا کی مقدس پاک نام کے پڑے اس میں جانے پر اس کی خاص برکت میری عزیزو خدا مند یسو مسیح نے ان ان بندوں کو چنا جو دلیر اور جن کے دل میں خوف نہیں ہوتا دلیر ایسی بندوں کو خدا چنتا ہے اگر آپ غور کریں کہ موسیٰ موسیٰ بھی ایک چروہہ تھا اور اگر ہم قوم بنی اسرائیل کا حال پڑے تو قوم بنی اسرائیل مصر کی غلامی میں تھی اور موسیٰ اپنی بھیڑ بکریوں کو چراتا چروہہ تھا اور خدا نے اسے چنا کہ تو میری قوم کو ازاد کرا اس طرح سے خدا نے موسیٰ پر اپنا آپ ظاہر کیا بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے ازاد کروانے کے لئے خدا خورب کے پہاڑ پر جلتی ہوئی جھاڑی نے موسیٰ پر ظاہر ہوا کہ وہ اس کے لوگوں کو غلامی سے ازاد کرائے جو چار سو سال سے ظلم اور مصیبت کی چکی میں پیس رہے ہیں خدا کا بندہ موسیٰ عظیم چروہہ ہے کہ رہنمائی میں اس کا چروہہ ہوتے ہوئے بنی اسرائیل کو جو خدا کی بھیڑے ہیں فیرون کی غلامی سے ازاد کرواتا ہے اگر آپ ہزگیل چونتیس باب اکتیز اتنے پڑے پھر اگر آپ پلوس رسول پر گوھر کریں تو پلوس رسول پترس رسول سردار گلابان جو بھیڑوں کی خاطر اپنی جان دیتا ہے یہ وہ چروہہ ہے جو اپنی بھیڑوں کو پیار کرتا ہے اور انہیں ہری ہری چرا گاہوں تازہ پانی کی چشموں اور موت کی وادی میں ان کی ہوسرا فضائی فراہم کرتا ہے وہ بھیڑوں کی اس طرح ہی فادر کرتا ہے جیسے خدا کی فرشتے آپ نے پروں کو پھلا کر اہد کے صندوق کی حفاظت کرتے تھے آپ چروہہی کی زندگی پر گوھر کریں تو حوالے تو نہیں پڑ سکتا لیکن میں بتا سکتا ہے یہ ہونا دس باب گیارات عبرانیوں تیرہ باب بیس آیت پہلا پترس پانچ باب چار آیت یسایہ چھ باب ایک سے تین خروج پچیس اٹھارہ سے بائیس قوم بنی سریر زیرہ تر خیموں میں زندگی بسر کرتے تھے ان کے بزرگوں کے پاس ریوڑ ہوا کرتے تھے خدا نے موسیٰ کو بلایا کہ وہ چروہے کی مانت بن کر اپنے سسر یتروں کی بھیڑ بکریہ چرائیا کرے تاکہ ایک دن وہ بنی